اس جگہ پہ تیرا راج آئے میرے پرمیشر پیتا اوہ یہ شریع ناصری ہماری صحیحت اور مدد کر خداوند ہماری زندگی میں آہ ہماری زندگی میں کام کر میرے پرمیشر پیتا پرمیشر اس سمویں کو پرمیشر پیتا ہم تیرے آگے رکھتے ہیں خداوند جیسا آپ چاہتے ہیں میرے پرمیشر پیتا اس طریقے سے اچھلانے کے لیے آپ کا دھنیواد اپنی حضوری میں ہمیں لیڈ کرنے کے لیے آپ کا دھنیواد میرے پرمیشر پیتا میری حضوری میں پرمیشر پیتا ہماری اگوائی کرنے کے لیے آپ کا دھنیواد کرتے ہیں میرے پرمیشر پیتا آپ بڑھتے جائے اور ہم گھٹتے جائیں میرے پرمیشر پیتا آئیے کلیس سے ہم اپنے ہاتھوں کو سور پر اٹھائیں گے اور اس کی آراد نہ کریں گے اور اسے بولیں گے میرے پرمیشر پیتا ہوں تیری ستوتی اور آرادنا کرتا ہوں میں تجھ سے یہ پرادنا ہوں تیری ستوتی اور آرادنا کرتا ہوں میں تجھ سے یہ پرادنا مہمہ سے تیری تُو اس جگہ کو بھر جو بھی تُو چاہی تُو یہاں پہ کر اللہ 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 ہے اللہ ستوتی اور آرادنا کون مہمہ سے تیری تو اس جگہ کو بھر جو بھی تو چاہے تو یہاں پہ پہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ کرونا سے تیری نیا دن دکھاتا ہے ڈال بن کر میری مجھے بچاتا ہے جب میں پکاروں تو دھوڑے آتا ہے جب میں گیروں تو مجھے اٹھاتا ہے اللہ علی اللہ 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 مجھ کو تو اے دعا تجھ سے اے دعا تجھ سے مجھ بھی میں نہیں ہوں بلا تیرے بلا تیرے تو یہ شوہاں تو یہ شوہاں کرمہ راجنا ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھے دو مہمہ ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھے دو مہمہ ہاتھ اٹھیں بلا تیرے بلا تیرے تو یہ شوہاں اپنے اٹھا کر تجھے دو مہمہ ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھے دوں محیمان کھالی ہوں بردر مجھ کو تُو اے دعا تجھ سے اے دعا تجھ سے کچھ بھی میں نہیں ہوں بینا تیرے بینا تیرے آلی ہوں بردر مجھ کو تُو اے دعا تجھ سے اے دعا تجھ سے کچھ بھی میں نہیں ہوں بینا تیرے بینا تیرے اے دعا تجھ سے اے دعا تجھ سے اے دعا تجھ سے کر تجھے دوں محیمان آہ ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھے دوں محیمان آہ ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھے دوں محیمان آہ ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھے دوں محیمان آہ ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھے دوں محیمان ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھے دوں محیمان آہ ہاتھ ہمارے بلانے پردوڑا چلا جاتا ہے میرے خدائم تو یہ موزما ہے ہم تحرے دھنے وعد کرتے ہیں میرے پرمیشہ پہ آج کی میٹنگ کو کنٹکٹ کیا میرے پرمیشہ پہ تھا دھنے وعد کرتے ہیں سب کو اپنے سمیں ہے غدہ طف purity بپ ہم کرتے ہیں چیز ایسا پیس جہاں ہوں گھٹتے ہیں میرے پر mixesہ پیتا آپ آئیے ہماری زندگی میں کام کیچیں آپ آئیے کو اپنے لائق بنایا میرے پرمیشے اور بھی ہمارے زندگی بہت سے ایسے بہت سے ایسے کمی ہے جو تجھ کو پسند نہیں ہے میرے پرمیشا فیتا آج میرے گپ پاپو سے آج ہمارے سب کے پرمیشب تھا اسے پاپو سے پرمیشب تھا ڈھیٹائی کے پاپو سے خدا بندہ اس تمہیں شما کر میرے پرمیشب تھا اور تیرے قریب آنے کا فضل دے تیرے پاس آنے کا فضل دے میرے پرمیشب تھا ہم تیря دھنے وعد کر دیا خدا بندہ تیرے دھنی وعد کر دیتے ہیں خدا بندہ آپ کو سمئے کو پرنی شب تھا تیرے داسوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں جیسا چلائیے میرے بھرمی شکتہ جیسا آپ چاہتے ہیں جیسا گائیڈ کیجئے میرے بھرمی شکتہ آپ کو آدھر دیتے آپ کو محمد دیتے اس پراتنا کو یہ شکر نام سمائے جیسا سنے اور گرہنٹ کرنے کے دارے آمین آمین خدا کرتے ہیں خدا کرتے ہیں خدا نے ہمیں اس پر موکا لیا اس پر میں ہمیں سب کو اکٹھا کیا آمین میں ایک چھوٹی سی چیز بول کے ختم کرنا چاہوں گا جیسا ہم بچن میں پڑھتے ہیں کہ پرمیشر ہمیں کہیں بھی لے کر آتا تو بینہ کسی مقصد کے نہیں لے کر آتا ہم سب اس بات کو جانتے ہیں ہم سب کوئی بات پتا ہے جیسا جرمائیہ تیتیس تین میں لکھا ہے جرمائیہ تیتیس تین میں پرمیشر کے بچن میں لکھا ہے کہ پرمیشر کی جو کلپنائیں ہمارے لئے ہیں بہانی کی نئی ورن لاب کی ہیں اور انت میں ہماری ہماری آشراوں کو پوری کرتا ہے ٹھیک ہے لوگ آج آپ جس بھی بات کو لے کر آنے زندگی میں آئے ہیں جس بھی مقصد کو لے کے بیٹھے کسی ٹینشن کو لے کے بیٹھے ہیں کسی پریشانی کو لے کے بیٹھے ہیں کسی خوشی کو لے کے بیٹھے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں پرمیشر اس کو دیکھ رہا ہے پرمیشر کا بچن کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر ایک ایسا بیج ڈالا ہے جس کو آپ کو فلونت ہونے دینا ہے دعوت بتاتا ہے کہ میں تیرے گھر میں ایسا فلرش ہوں گا جیسے ایک جیتون کا پیڑ ہوتا ہے میں فلرش ہوں گا ایک جیتون کے پیڑ کی طرف بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ لوگ میرے کو سن پا رہے ہیں آپ کو پدر بیچ کہاں کہاں رکھا جاتا ہے ایک بیچ اگر بیچ کو فل لانا ہے بیچ کو بڑھنا ہے تو پہلے بیچ کو دبایا جاتا ہے یوسف کو دیکھ لو یوسف کو بہت بڑا فل لانے کے لئے بلائے گیا تھا اس سے پہلے یوسف کو ڈال دیا گیا خدے میں جب تک وہ خدے میں نہیں پڑا تب تک وہ آگے نہیں بڑھ پایا جب تک اسے گرایا نہیں گیا تب تک وہ آگے نہیں بڑھ پایا جب تک اس کو پھیکا نہیں گیا اس کو کرش نہیں کیا گیا تب تک وہ آگے نہیں بڑھ پایا وہ فلورش نہیں ہو پایا اگر آج آپ بڑھنا چاہتے ہیں پرمیشر کے لئے اپنے کاموں کے لئے پرمیشر کی کام کرنے کے لئے بڑھنا چاہتے ہیں تو اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی بات ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مجھے دبا رہی ہے مجھے کرش کر رہی ہے تو پرمیشہ کا دھنیا وات دیچئے کہ پرمیشار یہ بات میری زندگی میں ہے تب ہی میں تیرے پاس آ پا رہا ہوں یہ جو ویج ہے میرے پرمیشہ میرے اندر اس کو تو بڑھنے دے اس کو تو فلرش ہونے دے میرے پرمیشہ پتہ کیونکہ میں بھی جیتون کے ورکش کے سبان بڑھنا چاہتا ہوں جیتون کے ورکش کے سبان فلرش ہونا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں میرے پرمیشہ تو انہوں نے مجھے ایک بڑی یوجنہ کے لئے بلایا ہے تب ہی آج یہ سب چھوٹی مولی پروبلمز میری زندگی میں آ رہی ہے میں پرابو کا دھنیواد کرتا ہوں پرابو نے مجھے آج کا موقع دیا آپ سب لوگ کے بیچ میں آنے کا شینکی بھیا کا دھنیواد کرتا ہوں انہوں نے میٹنگ کنڈکٹ کری انہوں نے مجھے بولا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہاں میں ورشپ کے لئے آ سکوں آپ کے بیچ میں دو منٹ لے سکوں تو پرابو کا سب کو دھنیواد کرتے ہیں آگے کا سمیہ شینکی بھیا کے ہاتھ میں پروبہ دھنیواد ہو ساری میں پروکو ملے سب کچھ کرنے والا پروکو کا آتما ہے اگر وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا اگر اس کا ہاتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو پروکو کی مہمہ ہو ساری مہمہ آدربان سمان صرف پر صرف پرویشو مسیح پیتا کو ملے کیونکہ ساری یوجنہ بنانے والا برمیشری ہے اور یوجنہ کو سفل اور صرف کرنے والا بھی بتائی ہے اور ایک چھوٹی سین آنسمنٹ ہے جن لوگ تھوڑا جو لوگ بھائی بین تھوڑا سا امرجنسی سیچوشن میں بیٹھے ہیں تو وہ اپنا ویڈیو بند کر سکتے ہیں لیکن جو پیٹ سکتے ہیں خدا سب کے منوں کو جانستا ہے منوشے بھاری روپ دیکھتا ہے لیکن پرمیشن کی آنکھیں من پر لگی ہے جو بھائی بین اپنے ویڈیو کو چالو کر سکتے وہ چالو کر کے رکھنا ٹھیک ہے اور بیچ میں تیوڑا کے پاس manti نہیں ہے اوہا تکیسوڑا کے پاس آئی نہیں ہے اگر ہوتا کے داس کا اوہم کی ضرور بي ہوتا پہ جھو چالو د Rica کسی کی آشیس نے بھائی بھائی بھائیểm مرجد سپنی پڑا dihan riha хочется ہے یکسی کی آشش لبکہ Azure нужnaley اگر ہم کر سکتے ہیں تو موسیقی 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 اور ہم چنے ہوئے ہیں اب کئی کہتے ہیں ہم بنائے ہوئے ہیں بلائے ہوئے ہم давайте بلائے ہوئے ہیں ہم بنائے ہوئے ہیں جو پرمیشن ہمیں چنے کر رکھی ہے ہمیں جو پرمیشن وعدہ کیا فللا اور فلوند ہو جالا ہمیں فلوند کرنے کے لیے تاکہ ہم پرمیشن کی مہمہ ہم سے اور ہمیں سے ہونے پائے وہ مہمہ والا پرمیشن جس کی ہم مہمہ کرتے ہیں وہ کہتا تو مجھے پکار میں تیری سنوں گا تو میری مہیمہ کو بڑھائے گا تو میں تیری مہیمہ کو بڑھاؤں گا کتنا مند میں خرش ہوتا ہے کہ جس کی مہیمہ ہم کرتے ہیں اس سرشکتی ماند پرمیشر کی اس پرم پردھان کی جسے نے ہماری رچنا کی جسے میں بنایا ہماری سانسوں کو دھڑ کیا ہمارے اندر دل کی دھڑکن دی ہمیں نجنے دی ہمیں برقرار کا اب تک سنبھالا وہ شخص ہماری مہیمہ کرنے کو تیار دے کتنا مند میں ایک ہرچ ہوتا ہے گدگدی ہوتا ہے کہ میرا پرمیشر میری مہیمہ کو بڑھانے کے لیے چاہ رہا ہے تب ہی تو وہ کہتا ہے میں دنیا کے چھوٹ چھوٹا اگر تمنہ ہے کہ میں گھوٹ ہیروں وہ کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا چاہے گا اگر تمنہ ہے تو گھوٹ ہیرائے گا پربو سے مانگو مانگو پربو سے اپنے آپ کو پرمیشر ہاتھوں میں سبت ہو کیونکہ یہ مہینہ پرمیشر بتایا منت آف دسمبر منت آف ڈیڈی کےٹر سمرپت ہو جا ابو رو پائشہ میں کہتے ہیں خبیب کا مہینہ خبیب میں آجا پربو میں تیرے خبیب ہوتا ہوں تو میرے نصیب کو اجاور کر میری پتا پرمیشر وہ ایک رشتہ رشتہ چاہتا ہے وہ جیسے پتا پتر کا رشتہ ہے دنیاوی رشتے ہم بہت نمی باتیں ہیں کیا کبھی پتا سے نشتہ نبھا کے دیکھا نہیں تو آئیے اس رشتے کو نبھانے کے لیے سب سے پہلی کڑی کیا ہے پراتھنا تو آئیے پہلے پراتھنا کرتے ہیں تاکہ وہ پراتھنا کے دوارا ہمارا وہ رشتہ مجبوط ہو اور جو ہمیں پتا کہنا چاہتے ہیں آئے جس کو ہم دھیان سے سننے پائیں ہالیلویہ 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 سال آپ نے ہمیں سنبھالا میرے پتہ پرمیشن بہت بڑی بیماری سے ماں جنجا واسے آپ نے ہمیں نکالا میرے پتہ پرمیشن آخری مہینے میں اس سال کے آخری مہینے میں آپ ہمیں لے کر آئے میرے پتہ پرمیشن یہ مہینہ جو تنہیں کہ سمرپیت ہو جا تو آنے والا نیا سال تم سب کے لیے جنہوں لوگوں کے لیے تم سب کے لیے گولڈن پیریٹ ہے گولڈن چانس ہے تم اس میں جیو گے چلا بھرا کرو گے بلکہ خود تو پرکاش پاؤ گے آشیش پاؤ گے دونوں کے شیش کا کارن بن جاؤ گے تب ہی تو میں تمہیں کہا تو اٹھ کڑا ہو اٹھ پرکاش من ہو دیکھ تیرہ پرکاش آ چکا ہے وہ پرکاش دو ہزار بائیس میں ہمارے سمکھ ہے ہم اسے جیئیں گے اور لوگوں کو جلائیں گے پتہ ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں تنہیں ہمارے لیے اتنا گولڈن چانس رکھا ہے میرے پتہ پرمیشن تیری جائے جائے کار کرتے ہیں تیری ستو تھی تیری مہمہ کرتے ہیں آپ بڑھیں ہم گھٹیں میرے پتہ پرمیشن اس میں اپنے آپ کو ان تمام لوگوں کو تیرے سمرتی ہاتھوں میں سوپتا ہوں جس میں تیری سبھا میں تیری پسٹی میں پتہ پرمیشن تیری آشیش کو پانے کے لیے بیٹھیں میرے پتہ پرمیشن ان سب پر دیا کرنا کرپا کرنا پرمجی اب تک آپ نے سنبھالیا آگے بھی سنبھالیں گے پتہ میں دھنیواد کرتا ہوں اگر آپ نے ساتھوں ہماری بند کانوں کو بند آخرigence کرنے ملے ملے پتہ پرمیشن کہ تیری باستہ کی باتوں کو سیکھtے ہیں میرے پتہ پرمیشن اب دھیہ کریں دھیہ کریں میرے پتہ پرمیشن ہم تب کہ شریف پراند آدم پر تیرا کپ جھہو پتہ پرمیشن میں نہ بولوں آپ بولün میرے پتہ پرمیشن پربو آپ دھیہ کریں جو جبونے والی زبان دینا ان سب کو سننے والے کام دینا میرے پتہ پرمیشن تاکہ جو کارے ہو آپ کے وسیلت کو پتا پرمیشن جو سنتیہ جا آپ نے لگائیے سجائی ہے تو ایک مقصد ہے میرے پتا پرمیشن وہ مقصد ہانی کا انہی پر لاپ کا ہے ہن میں تمہاری آشان کو پورا کرنے جا رہا ہے پتا میں دھنیواد کرتا ہوں پتا پرمیشن کیا بولا جائے گا کیسے بولا جائے گا نہیں جانتا پر آپ کا وعد ہے کہ جو خوش تمہیں کہنا اسی پل بتلائے جائے گا بولنے والے تو ہم آپ کی آتما کا سواغت کرتے ہیں اپنا کبجہ لیں میرے پتا پرمیشن کوئی شیطانی چاہے چلی نہ جائے میرے پتا پرمیشن بیکار کی باتیں جیووں سے دور ہو جائے میرے پتا پرمیشن ہٹ جائیں نکہ جائیں کوئی شیطانی بات پچھن لاغنہ ہونے پہے پتا پرمیشن صرف آپ کا کبجہ آپ کی سمرتھ آپ کی ابیشیق آپ کی آشیشیں نہ کھلنے پہے میرے پتا پرمیشن اپنا کبجہ لیں میرے پتا پرمیشن آپ دہا کریں کرپا کریں آدھر مہیمہ آپ کو دیتا ہوں پتا پوتر پہتا آتما کے نام سے ہر ایک کو آشیش کے لئے آنے برکت بولتا ہوں آپ کے بیٹے یا شمسی کے سمرتھی نام سے دعا کو مانگتا ہوں پتا سنے اور قبول کریں آمین 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 لوگوں نے جب جب پربو کو اس کے نام کو اس کے بچنوں کو پہلا سان دیا ہے تو وشواز کرنا پرمیشن ہے ہم سب کو انچے پر رکھا ہے وہ پہلا سان چاہتا ہے وہ جبکہ بچن میں ملاکی تین ایک کا چھے میں لکھا ہے جب میں تمہارا پتا ہوں تو میرا آدھر کا ہے میرا مان کا ہے میرا سمان کا وہ مان سمان چاہتا ہے وہ کچھ نہیں چاہتا ہم مان سمان کیسے دے سکتے ہیں ہم کہتے ہیں پتا ہم تیرے در پہ آئے ہیں بھیٹ لائیں دوپیا پیسہ لائیں تیرا مان سمان بڑے وہ کہتا ہے میرے پاس بھیر کاک جانا ہے پتا ہم دھوپتی لائیں کہتا ہم ایسے گھڑا کرتا ہوں ہم پھل پھول لائیں کہتا ہم میرے پیدا کیوں ہوئی ہے تیرے پاس کیا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس دو شبد ہیں دھنے واد کے تو دھنے واد کیے جاؤ دھنے واد یہ ہے تیرے پاس جو دھنے واد تجھ آگے بڑھائے گا میں بھی سمجھوں گا کہ میرا بیٹا میرے احسانوں کو ماننے والا ہے بس اور کچھ نہیں چاہتا ہوں صرف آپ کا دھنے واد چاہتا ہے پورا دن جدی ہم دھنے وادی رہیں ہر بات کے لیے دھنے وادی رہیں تو دیکھو پرمیشنر آپ کو دھنے واد دارے کیسے اونچہ آپ کو اٹھائے گا اتنا اونچہ آپ کو اٹھا دے گا بیٹا لوگ کہتے ہیں ہمیں پراتھنا کرنی نہیں آتی جیسے آپ لوگ پراتھنا کرتے ہو ویسے ہم پراتھنا نہیں کر پاتے آپ بچھر بول بول نہیں کر پاتے میں آپ سب سے کہتا ہوں پراتھنا کرنی نہیں آتی تو مت کیجئے مت کیجئے رات جب سونے کے لیے جاتے ہو نا اپنے بستر پر بیٹھ کر پربھو کا دھنے واد کر دو پورے دن کو لے کر میں کل رات کو سویا ہے انہیں ساہی رات کی رکشہ کی میری سانسوں کی رکشہ کی سوہ اٹھایا دھنے واد پتہ پنیشن بہترے ایسے ہیں ہماری نگھاؤں میں آیا ہیں کہ رات کو سوی سوہ اٹھا ہی نہیں انہوں نے زندہ اٹھایا دھنے واد پتہ پنیشن میں باثروم میں گیا واپس آیا دھنے واد بہترے ایسے ہیں باثروم میں گئے بہن بھائی پتہ نہیں کیا ہوا کیسے ہوا کرنٹ لگ گیا یا بھسل کے گر گئی یا کچھ ہوا کیسا اٹیک پڑا بات روم سے باہر ہی نہیں آجا توڑ کر انہیں باہر نکالنا پڑا ہو جو اچھا ناشتہ دیا دھنیواز پتہ پرمیشن میں گھر سے باہر گیا واپس آیا کیونکہ بتیرے ہیں جو گھر سے باہر گئے آج تاں واپس ہی نہیں آئے ایک سی ایڈکی موت کا شکال ہو میں واپس آیا دھنیواز پتہ پرمیشن لنچ دیا دھنیواز پتہ اچھے کپڑے دیئے دھنیواز پتہ پرمیشن شام کی چائے پلائی دھنیواز پتہ پرمیشن راب کا بھوجن کرائی دھنیواز پتہ پرمیشن اب جب رات کو سونے جا رہا ہوں میرے پتہ پرمیشن آج دی رات کو نیٹی نہیں سوندہ میرے پتہ پرمیشن تاکہ صبح اٹھتری بھریمہ کرنے پاؤں میرے پتہ پرمیشن دھنیواز پرمیشن کی ہر سانس میں دھنیواز کیا بزار گئے وہ ہم نے دیکھا کوئی بکھاری جا رہا ہے پرمیشن کے بکھاری جا رہی ہے میں ٹھیک دھنیواز پتہ پرمیشن کسی ایک آگ نہیں ہے مرے دونوں آگ ہے دھنیواز پتہ پرمیشن کسی ایک shutsک نہیں ہے میرے دونوں ہے دھنیواز پتہ پرمیشن وہ پائدل ہے میں اپنے scooter یا بیک____ Dھنیواز پتہ پرمیشن تم نے مجھے اتنا محیاب کیا کِّتنے vışے وع인지 آپ کے پاس آئیں گے دھنیواز وعی کم پڑ جائیں گے پر دھنیوار دوارہ کب نہیں ہوا دس میں ابھی تجھے تھوڑا سا دکھ اٹھا رہے نا تیرے ابھی تھوڑا سا دکھ اٹھانے کے بعد میں سوائم تجھے یہ پرمشاہ آپ سے کہہ رہے ہیں ہم سے کہہ رہے ہیں میں سوائم تجھے صد کروں گا ستھر کروں گا اور تجھے میں بلونت کروں گا دنیا کا رچنے والا کیا رہا ہے میں نے تجھے پیار کیا ہے یعنی کہ انگلیش میں بھی کہا ہے ایسی شخص کو اگر پہلا ستھار نہ دے تو گلتی کس کی ہے گلتی ہماری ہے اگر ہم نے پہلا ستھار اس کو نہیں دیا اس کی باتوں کو ہم نے عمل نہیں کیا آگے ہم کو پالت نہیں کیا تو یہ سوچنا کہ ہمارا جیون میچے 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 اور میچے ہوتا جائے گا ہم نشتوں چند جائیں گے ہم ناش ہونے ہم ناش ہونے کی گھر پر نہ پہنچیں بس ربو ہم پر احسان گرہ کرنا پتہ پرنچر کہ ہم ہر پاک میں ہر طریقے میں ہر پوزیشن میں ہم تجھے پہلا ستھار دینے والے بنے میرے اس نے کہا کہ جدی میں تمہارا پتہ ہوں جدی میں تمہارا سوامی ہوں تو میرا پہلا ستھان کا ہے میرا آدھر کا ہے ورنہ بجان سیتہ میں کل ایک سو بائیت میں صاحب سا لے گا میری نگاہیں تب تک تجھ پر لگی رہیں گی میں تب تک ہاتھ اٹھا گی تیرا دھنیواد کرتا ہوں گا جب تک جیسے ایک سوامی کی سوامنی کی جیسے ایک داس کی آنکھیں اپنے سوامی کی اور لگی لگی رہتی ہے بھلے کتنا مرجے بولتے رہو ہاتھ اٹھاتے رہو جب تک اس کو پہلا ساتھ نہیں دیا تب تک ہم جیون کا آگے دے پڑھیں ہمارے قدم مبارک نہیں ہو پڑھ جیون کی ہر پکت ہر پل ہر شن کمی گھٹی ایسی آتی رہی گی کریں گے تو سب کچھ میں جیر تو سب کچھ آئے گا پر ہوگا جیون کچھ نہیں جیون ایک ٹھہر جائے گا ٹھہرہ ہوا جیون اب لوگوں نے کبھی کسی فلم میں یا کسی ناٹک میں دیکھا ہوگا کہ دو گاڑیاں جا رہی ہیں ایک آگے چور کی گاڑی ہے پیچھے پولس والی گاڑی ہے پیچھے ہیرو کی گاڑی ہے اچانک چلتے چلتے جو ویلین کی گاڑی ہے وہ اپنا ماں لے کر آگے نکل گئی اور ہیرو کی گاڑی تھی وہ ایک مٹی میں جا کے دھس گئی اب وہ ایکسی لیٹر دبھائے جا رہا ہے پچھلے پہیے چل رہے ہیں پر گاڑی آگے نہیں بڑھتا اس گاڑی میں پیٹرول بھی ہے انجن بھی ہے کرنٹ بھی ہے ڈرائیور بھی ہے گاڑی بھی صحیح ہے پیئے بھی ہیں سب کچھ ہے گاڑی کا پیئہ گھوم رہا ہے پر گاڑی آگے نہیں بڑھتا سب کچھ جیون میں ہوگا سب چیز ہوگی پر جیون ٹھیارا رہے گا وہ گاڑی آگے نہیں بڑھتا ہم تو چرچ بھی جاتے ہیں ہم تو پراتھ رہی کرتے ہیں ہم تو سب کچھ کرتے ہیں ہم تو ٹائٹ بھی دیتے ہیں ہم تو افرین aufering بھی دیتے ہیں ہم تو بھیٹ بھی اس لیے نہیں پڑھ pas کہ ہم نے permission کو پہلا ہمارا ستھان نہیں دیا جب تک پہلاہ chínhہ لیں دیں گے آگیا کا پالہ نہیں کریں گے تو جیون چلتا تو رہے گا بیجن سیتا نے کھل ایک سو چھے میں شاید رکھا ہے ایک سو چھے کی پندر ہی آیت میں میں نے انہوں نے مو مانگا بردان تو دیا پر میں نے ان کے پرانوں کو سکھا دیا پران سکھے رہے گا اس لیے پرمیشن کہتا ہے میرے لوگ میرے پاس آتے تو ہیں بیٹھتے تو ہیں سنتے تو ہیں پر چلتے نہیں زبان سے تو انگلی کار کرتے ہیں پر دل مجھ سے کوسوں دو زبان سے اور دل میں صرف پانچ انگلی کا فرق ہے یہ یہاں سے نہیں انہیں یہاں سے بولنا ہے پانچ انگلی ہمیں نیچے آنا ہے ہمیں کہتا ہے تو دین ہو جا تو نمر ہو جا تو شیرومنی بنانے کے لیے میں تیار بیٹھا کتنے لوگ ہیں شیرومنی بننے کے لیے یا خالی سننے کے لیے آتے ہیں یا خالی روٹین کے لیے آتے ہیں پراتھنا کبھی کی پراتھنا کی تو سنی نہیں گئی پراتھنا پوری نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی نہ تو ہم دھنیمادی رہے نہ ہم نے پرمیشو کو پہلا ستھان دیا سب سے بڑا کارن نہیں ہے یہی ہے وہ کہتا ہے یدی تو میری آگیاں کو پالن کرے میری ویڈیو پر چلے میرے انگلی کی چھو میں آ جائے تو میں تیرے ساتھ وہ کر جاؤں گا جو تیری آنکھوں نے دیکھا جو تیری چھتک نیسن ہے بیوستہ ویبران 28 کا ایک سے لے کر چونت کی آیت میں ساف ساف لکھا ہے یدی تو اپنے پرمیشو یہ ہوا کہ ساری آگیاں جو آج میں تجھے بتاتا ہوں تو چوکسی کر کے چتل لگا کے دھیان سے سنے تو میں ساری جاتیوں پر تجھے میں سریشت کروں گا سریشت کروں گا اور شکس سریشت کرنے والا پرمیشنہ کہتا ہے میں تجھے وہ سارے عشیرواد تیرے کو دوں گا کیوں کیوں دوں گا کیونکہ تیونے میرے نام کو پہلا ستھان دیا تیونے میرے نام کو ہنچا کیا ہے تو دھنے وال دیا تیونے مجھے پہلا ستھان دیا کیا کرے گا وہ کیا آشیرواد دے گا وہ کہتا ہے دھنے ہوگا تُو نگر میں تُو دھنے ہوگا اپنے کھیت میں دھنے ہوگی تیری سنتان دھنے ہوگی تیری بھومی کی اوپر دھنے ہوگی تیری کٹوتی دھنے ہوگی تیری بڑوتری دھنے ہوگا تُو بیتر جاتے سمیں دھنے ہوگا تُو بیتر آتے آتے سمیں کہتا ہے جس کام میں تُو ہاتھ ڈالے گا اس سارے کاموں پر میں تو یہ آشیر دوں گا میں تیری اکاش روپی اتنے بھنڈانوں کو کھول دوں گا میں تو یہ سر بناؤں گا پوچھ نہیں تو ہمیشہ دینے والا بنے گا تو لینے والا نہیں تو جی کسی ادھار لینا نہیں پڑے گا یہ مجھے یہہوہ کا تیرے لیے وائدہ ہے مجھے یہہوہ کا تیرے لیے وائدہ ہے یہ کب پورا ہوگا جب ہم پراتھنا کریں پرمشن کی رہا پر آگے آئیں گے پرمشن کی رہا پر بڑھتے جائیں گے ایک رشتہ پرمشن سے رکھیں گے پرمشن رشتہ کیسا چاہتا ہے نپے تلے شبد نہیں رٹے رٹائے شبد نہیں کسی کو دیکھ کر پراتھنا کریں ویسی نہیں جو دل کی اچھا ہے جو دل کی ڈیزیر ہے مطی چھے آٹھ میں اس نے کہا میں تیری اچھاؤں کو جانتا ہوں اور مانگنے سے پہلے پوری بھی کرتا ہوں وہ مانگنے سے پہلے پوری کرنے والا میرا پرمشن وہ کہتا ہے تیری اچھاؤں کو میں جانتا ہوں پر میں تجھ سے ایک وہ نہیں ایک خدا کا اور ایک بھکت کا رشتہ ایک پتہ اور پتر کا رشتہ پتر پتہ کے ساتھ کیسے حق سے بات کرتا ہے وہ کیا حق حق تو میرے کو دے گا اس حق کو دیکھ کر دنیا آپ کے سامنے آ کر بولے کہ تیرا خدا کونسا ہے تو کس طریقے سے خدا سے مانتا ہے کہتا ہے رشتہ یشو سے کچھ ایسا نہیں بھا دو رشتہ یشو سے کچھ ایسا نہیں بھا دو جتنا سمیں ملے پراتھنا میں لگا دو اتنا اثر چھوڑ دو اس سنسار پر کہ ہر کوئی کہے ہمیں تم بھی اپنے یشو سے ملا دو ملا دو ہمیں یشو سے آ کر بولے آ کر بولے میں بشوات کرتا ہوں کہ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں جب ہم یشو مسیح میں آئے یشو مسیح وہ گھیند کیا ہمارا کیسا ترسکار ہو ہر ایک کا کیسی کیسی باتیں سننے کو ملی تم نے دھرم بدل دیا تمہیں پیسہ ملا ہوگا تم نے یہ کر دیا کل دیوتا کو چھوڑ دیا کل دیوی کو چھوڑ دیا تم نے ہمارے کل کا اپمان کر دیا کیسی کیسی باتیں آئے ہوگی پر جب تم پراتھنا میں درد ہو جاؤ گے ایک رشتہ پرمیشنر سے بنا لوگے آج جب تمہیں بڑھتا ہوئے لوگ دیکھیں گے تم سے پراتھنا کرانے کے لئے آئیں گے تو وہ جو تمہارا ترسکار کر رہے تھے وہ آج تم سے آ کر پوچھیں گے ہمیں بھی اپنی یشیو سے ملا دو ہم سے بہت بڑی گلتی ہو گئی جو ہم نے تمہارا ترسکار کر رہا ہے یہ شایہ 60 کا 14 پردہ میں صاف سا وہ لکھا ہے جس جس کے بیچ میں تیر نام دری ہوئی اس کے بیچ میں صدای گھنڈہ کارن تیرے کو اٹھا رہا ہوگا جس نے تیرا ترسکار کیا جس نے کے بیچ میں تُو گھنہ کا پاتر بنا اس کی اولاد تیرے آگے دنوت کرنے کے لیے آئے گا جب پرمیشو نے کہہ دیا وائدہ اس کا سچا ہے اٹھا لائے در تھی اکاس تل سکتی ہے پر اس کا وائدہ نہیں تل سکتا وہ کیا کہتا ہے ایک رشتہ نبھا میرے ساتھ ہم اپنے پاپا کی آگیا کا پالک کرتے ہیں چاہے ہمارے پاپا کیسے بھی ہیں کہ ہم نے کبھی کہا نہیں مجھے پروس والا پاپا چاہیے مجھے وہ اچھا ہے ہمارا پاپا ایسا ہے کہ وہ پاپا مجھے ملا ہوتا کہ ہم نے کہا ایسا ہے اپنے پاپا کے بارے میں تو دنیاوی پاپا جب اس پاپا کی ہم اتنی آگیا کا پالک کر لیتے ہیں تو کیا وہ پاپا جس نے ہماری لچنا کی ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنے چنکار الگ کیا ہے تو کیا اس پاپا کی آگیا کا پالک کرنے ہمارا فرض نہیں ہے وہ رشتہ ارے کھل کر بولو نا پتا کی آگے پرمیشن مجھے یہ چاہیے ہماری عادت کیا ہے ہم جہاں سے ہم آیا ہے نا ہم آیا ہے گرگڑا کے مانگنا رو رو کے مانگنا بلاپ کر کے مانگنا گرگڑا کے رو بساری عمر گرگڑا ہو پر وہ سننے والے یہ کہتا ہے یہ ہونا مکل ایک کا چودہ میں اپنا لکھا ہے کہ جس نے مجھے گرہن کیا اسے میں نے اپنی سنتان ہونے کا عدھکار کیا رومیا میں لکھا ہے جو میری آگیاوں کا پالن کرتا ہے میں اسے اپنا بیٹا ہونے کا عدھکار دیتا ہوں اب بیٹا باپ سے کیسے مانگے گا بیٹی اپنے باپ سے کیسے مانگے گی دنیاوی طور پر ہم نے پاپا سے کیسے مانگتے تھے بچپن میں گرگڑا کے مانگتے تھے رو رو کے مانگتے تھے حق سے مانگتے تھے ڈیڈی پاپا ہمیں یہ چاہیے ڈیڈی کیسے بھی کرو ہمیں لا کر دو اب وہ ہمارے پاپا کیسے بھی ہو جائے ہمیں لا کر دیتے تھے کیونکہ میرے بیٹے نے مانگا ہے اگر دنیاوی پاپا کو اتنی چنتہ ہے میرا بیٹا مجھ سے مانگ رہا ہے میری بیٹی مجھ سے مانگ رہی ہے اگر وہ لا کر دے سکتا ہے تو میرا جو اسمانی پیتا ہے میرا سرگی پیتا ہے جس نے ہمیں رچ نہ کی ہے کیا وہ ہمیں کچھ نہ دے گا وہ بیبل میں صاف سا کہتا ہے اگر تم برے ہو کر اپنی اولاد کو اچھا دیرا جانتے ہو تو میں تمہارا پتا ہو کر تمہیں کیا کچھ نہیں دوں گا کیا کچھ نہیں نہیں دوں گا میں اب لوگ کہتے ہیں ہماری باتیں پوری نہیں ہوتے ہمارے سپنیں پورے نہیں ہوتے ہم مانگتے ہیں ملتا نہیں ہے کہتے ہیں مت سوچ مت سوچ کی تیرا سپنا کیوں پورا نہیں ہوتا من سے نکال دی بات مت سوچ کی تیرا سپنا کیوں پورا نہیں ہوتا سچے وشواسی کا ارادہ کبھی ادھورہ نہیں ہوتا جس شخص کا عدر صرف یشو مسیح ہے اس کے جیون میں کبھی اندھیرہ بھی نہیں ہوتا کبھی اندھیرہ نہیں ہوگا وہ اندھیرے سے جوتی میں لانے والا پرمیشر اس نے وعدہ کیا میں جوتی ہوں تمہیں جوتی بنانے آیا اس لئے اٹھا پرکاش مانو تیرا پرکاش آ چکا ہے جاتی پر تو اندکار ہے جاتی پر تو اندکار ہے پر جاتی کے لوگ تیرے پاس پرکاش پانے کے لئے کیوں آئیں گے کس لئے آئیں گے انہوں نے کہا یدی تُو مجھ پر وشواس کرے یونہ چودہ بارہ مجھے یدی تُو مجھ پر وشواس کرے جو کارے میں نے کیے تُو بھی کرے گا مجھ سے بڑے بڑے کارے کرے مجھ سے بڑے بڑے کارے کرے وعدہ ہے پرمیشر کا جب تُو مجھ سے بڑے بڑے کارے کرے گا تو وشواس کر بجن سیتا 8-5 کے 9 سال لکھا ہے وشواس کر میں نے تُجھے پرمیشر کہہ رہا ہے میں نے تُجھے اپنے سے تھوڑا سا چھوٹا بنایا ہے تاکہ مہیمہ اور پرتاب کا مکت میں تیرے سر پر رکھوں مہیمہ اور پرتاب کا مکت ہمارے سر پر رکھنے کو تیار بیٹھا ہے پر ہم ہمارا آج کیسا ہے ہمارا کل کیسا ہے ہمارا کل کیسا ہوگا ہمارا پرسو کیسا ہوگا ہم FD کرالیں ہم insurance کرالیں ہم 20 سال کے بیس سال بات کی چنتہ ہے آنے والے بیس منٹ آپ کی اوپر کیسے ہوں گے آپ کو پتہ ہے آنے والے پل کا ٹھکانہ نہیں ہے 20 سال بات کے بیٹھے ہیں پر مشیل اس بات پر ہلکا سب مستعد دیتا ہے اپنی سانسوں کا تجھے بھروسہ نہیں اگلے پل میں کیا ہو جائے تجھے پتہ نہیں تُو کہاں سے کہاں پہنچے پتہ نہیں اور تُو آگے کی سوٹ پر بیٹھا ہے کہتا ہے کل کھو دیا آج کے لیے آج کھو دیا کل کے لیے کبھی نہ جی سکے ہم آج آج کے لیے بس یوں ہی بیٹی رہے جنگی کل آج اور کل کے لیے اسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں اسی میں ہم اپنے آپ کو کھوئی جا رہے ہیں اسی میں ہم اپنا جیوت پتائے جائیں جیسے تھے ویسے ہے ویسے ہی رہیں گے اور ویسے ہم جیوت پتاتے جائیں صرف یشیو مسیح وہ خدا ہے جو ہماری پراتھروں کو سن کر کھوک وہ کہتا ہے دیکھ تیری پراتھنا میرے پویت مندر پہنچی ہے میں اسے پورا بھی کرتا ہوں تیرے آنسوں کو میں نے دیکھا تیری پراتھوں کو میں نے سنا دیکھ میں تیرا چنگا کھوک پھر بھی ہم کہیں پرپو تو سنتا نہیں تو یہ گلتی ہماری ہے میرے پرمیشنگ گلتی اس نے وعدہ کیا بیوستہ 28 سے 1 کا چودہ میں جدی تو میری آگیاں کا پالن کرے چطل لگا کر آگیاں کو سنے ان پر منن کرے ان پر چلے تو جو عشیش ابھی بولی گئی میں تجھے دھونگا میں تو دھنی ہوگا تو دھنی ہوگا تو دھنی ہوگا تو دھنی ہوگا باہر بھی اندر بھی کھیت میں بھی کھلیان میں بھی اندر جاتے سمیں باہر آتے سمیں تو دینے والا ہوگا تو لینے والا نہیں ہوگا تو اونچا رہے گا نچا رہے گا سب پوچھے پوچھے اپنا بناوگاری میں کیسی کیسی باتیں پر مجھے کہہ دیں اور اب یہ کہتا ہے اگر تُو میری باتوں کو نہ سنے جتنا لگائے آگیاں کا پالن نہ کرے ان پر منن نہ کرے تو اب عشیش نہیں آئے گی تو اب اشرا پائیں گے ایک سے لے کر چودہ انتہ اٹھائیس کا ایک چودہ انتہ صرف عشیش ہے اور پندرہ سے لے کر پینسر تک شراب ہے سنو گے نا من دہل جائے گا کہ اتنے شراب اتنے شراب کہتا ہے شرابیت کہتا ہے اس سمیں کیا ہوگا کہتا ہے تُو شرابیت ہوگا نگر میں شرابیت ہوگا تُو کھیت میں شرابیت ہوگا تیری ٹوکری شرابیت ہوگی تیری کٹوتی شرابیت ہوگی تیری سنتان اور شرابیت ہوگی تیری بھومی کی اپج جس کام میں تو ہاتھ ڈالے گا وہ کام کبھی سفل نہیں ہوں گے اور یہ ہوا تجھے درم میں رکھے گا تو ہمیشہ بھائے کے اندر رہے گا ہمیشہ تیرے اندر ایک ہوتا ہے یعنی بیماری ایک ہوتا ہے روگ کھائے روگ جو کبھی ختم نہیں ہوتا انت تک چلتا ہے کتنی بڑی علاج کرالو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا کبھی تو بڑی جلن سے تڑپے گا تو جلس جائے گا تجھے مار پڑے گی بیماری تیرا تب تک پیچھا کرے گی جب تک تیرا ستیا ناس نہ ہو جائے تو شطروں سے ہرائے جائے گا تو راج جی میں مارا مارا پھرے گا تجھ پر خجلی کی بیماری آئے گی میسر کے پھوڑے تو تجھ پر پڑیں گے تو اگر بیباہ کرنے بھی جائے گا تو کوئی انی پورو شاکر بیباہ میں ایسی بھانچی مار دے گا تو ایسے رہ جائے گا وہ بیباہ کر کے نکل جائے گا تیری بھومی کی اوپر کی ساری کمائی اندی دیش کے لوگ آ کر کھائیں گے کھیتیں بی تو تُو ڈالے گا پر اس کی پھسل اتنی نہیں ہوگی جتنے تُو چاہتے اگر ہوگی بھی صحیح تو تیڑیاں آ کر اس کو کھا جائیں گے تیرے پھلوں کو پیڑے کھا جائیں اپنا کھا جائیں گے کہتا تُو ادھار تو لے گا پر تُو دینے والا بنے گا نہیں کہتا یہ ہوا تیرے منش کو اور نوکھے اور نوکھے جنڈ دے گا جتنے روگ بیوستہ کی پرتک میں نہیں لکھے وہ بھی تجھ پر آ جائیں گے جو بھا تجھے پرتفی کے چھوڑ چھوڑ تک تیتر بطر کرے گا اور اگر آشیش کو اگر آگیاں مانے گا تو چھوڑ چھوڑ تک اپنا گھواتھ رہے گا اور جہاں کہتا میں تیتر بطر کر اپنا کر دوں گا تیرے مند میں ایک ڈڑ سمایا رہے گا اور ہر کو یہ کہے گا کب سانج ہو سانج کو بولے گا کب صبح ہو صبح کو بولے گا کب سانج ہو ہر کو تیرا مند اسی میں لگا رہے گا شتروں کے ہاتھوں میں تو ایسا پڑے گا شتر تجھے بیچنا بھی چاہے گے تو تُو بھکے گا نہیں تُو کہتا ہے اس قارن یہ شراب تجھ پر آ پڑے گا اور تیرے پیچھے پڑے رہے گے اور جب تک کب تک رہے گے جب تک کب تیرا ناش نہ ہو ایسی باتیں پرمیشر کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرمیشر کی آگیا کا پالن نہیں کیا کہتا ہے اپنی پرشتیوں کو مت دیکھ مت دیکھ بس کرنا کیا ہے پرمیشر تُو نے کہا سرمات پر یہ تیری آگیا ہے میرے پیتا پرشتر آگیا پر چلنا میرا کام میرے پیتا پرشتر پر مجھ پر بہیا کر گھرپا کر میرے پیتا پرشتر مجھے ایسا دھنیوادی بھنا دے میرے پیتا پرشتر کہ میں ہر پل پراتھا میں بنا رہوں پیتا پرشتر دھنیوادی بنا رہوں میرے پیتا پرشتر تیرے وچن کو در سے بھائے سے مندھن کرنے والا تیرا وچن کیا کہتا ہے پربو آج اپنے وچن گریما کو مجھے سکھا مجھے بتا میرے پیتا پرشتر کہتا ہے اس لیے لکھا ہے یہوہ کا بخ کا پرکاش ہمیشہ ہم پر چمکتا رہے لکھا ہے یہ کوئی کسی بات نہیں ہے لکھا چودہ کا پنترہ میں لکھا ہے تیرے بخ کا پرکاش چمکہ رہی پیتا پرشتر جب بخ کا پرکاش چمکے گا تب ہی تو پرکاشمان ہوگے پرکاشمان نہیں ہوئے اندھیارے میں ہم بھی رہیں گے اور ہمارے ساتھ رہنے والا ہم اگر پرکاشمان ہیں تو دنیا کو پرکاشمان کرنے والے بنیں گے کیوں کیوں بنیں گے کسی پرکاشمان کیا ہمیں ایسے پرکاشمان کہتا ہے پرکاشمان بن کر ہم پرکاشمان بن کر ہم پرکاشمان کے جیسے بنیں گے پرکاشمان کے بیٹا بیٹی کے لائیں گے کیوں کیوں کہتا ہے سریشتی آئیشہ بھری نگھاؤں سے پرکاشمان کے پتروں کے آنے کی بات جو رہی ہے ارے کوئی تو آئے ہمیں بندوائی سے چھوڑا ہوں یا کہ پوری سریشتھی بندوائی میں آپ اپنے پڑی ہے جب یہ بندوائی میں چھوڑ جائے گی تو کیا ہوگا چند کیا آپ کن آئیں گے نظر کہتا ہے برکش اور ہرے بھری ہو جائیں گے اور چھایا دا اور بڑے ہو جائیں گے پھول اور بڑے بہتا اور سندر ہو جائیں گے فلوں میں اور زیادہ مٹھاس آجے گی سب جن میں ہو جائیں گے بیماریاں بھاگتی جائیں گے جس جگہ تم کھڑے ہوتے جاؤگے جو شاید بھاگنشی ہو جائیں گے جس جگہ ہاتھ بڑھا کر دھوائیں کرو گے یہ چندوں چمکہ آپ کے ساتھ ہوگے کہتا ہے نہیں تو آج لوگ کیا کرتے ہیں پرسیتیوں کو دیکھ کر اپنے خلاتوں کو بتا دیں اپنے خلاتوں کو بتا دیتے ہیں وہ بار بار کہتا ہے اپنی سمجھ کا سارا نہ لینا سمپور منز سے یہ ہو اپنے بھرسا رکھنا تو تیرے سارے کارے پورے سارے کارے پورے کرنے والا میرا پرمیشر ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے وہ کہتا ہے مارک ستیور میں جس مارک پر میں سچائی سے چلا جو جو جیون میں نے پایا میں چاہتا ہوں اس مارک پر جو پہلا قدم بڑھائے سچائی سے چلے تو سامنے وہ دوار کھلو ہوا دیکھے گا جو دوار کو میں نے کھول دیا جو دوار میں نے کھول دیا ہے وہ کبھی بند نہیں کھول یا آج ہم چاہتے کہ مارا دوار کھول جائے جب سارے سن کے ہم پیچھے آڑ جائے جب پرمیشر کہتا ہے پرمیشر تو دوار کھول دے پتا پرمیشر ہم جانتے ہیں جو دوار کھولے گا وہ کی بند نہیں کھول پائے گا میرے پتا پرمیشر وہ بار بار ہم سے کہتا ہے بار بار ہم سے کہتا ہے ہماری باتوں کو سن کر قبول کرتا ہے وہ بار بار کہتے ہم سے تو میری آگیا کا پالن کر تو میری آگیا کا پالن کر جب صبح صبح تو اٹھے تو بھور کو تیری وانی کھالی مجھے سنائی دے ہماری پہلی وانی کھا جاتی ہے بجن سیتہ پانچ کا تین میں صاحب صاحب لکھ رہا ہے بھور کو میری وانی تجھے سنائی دے گی اور بھور کو پراثنہ کر کے میں تیری بات چھونگا کہ ہم نے ایسا کیا ہے بھور ہوتے ہی پتہ دھنے بات نے اٹھایا اتنا کر کے سیدھا موبائل ہمارا پہلا سن کہا رہ گیا موبائل جب پرمیشر کا بچن جب پرمیشر ہم اپنے دلوں میں چانتے ہیں اٹھتے سار ہی ہمارے سانے کے پاس موبائل پڑا پہلے اٹھ کے دیں گے کس کا بسکال آیا کس کا بچن آیا کس نے کیا بولا کس نے کیا میسج آیا چھوڑ دو چیزوں کو یہ شیطان نے ایک ایسی ڈبیا پروز دی آوے کہ ہم اس کے بیچ میں گھسکے بیٹھ گئے ہیں بندن باند یا شیطان نے اس موبائل کے دوارہ کچھ بھی دنیا کا دیکھنو اس میں ڈالو اور دیکھنو اس کو جس نے پرمیشر سے ہمیں الگ کرنیا گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹے موبائل میں اندر مو ڈال کے بیٹھے رہیں گے جاں موقع ملا ہم موبائل میں شروع ہو جائیں گے چاہے بس ہو چاہے میٹر ہو چاہے گاڑی ہو چاہے کہیں بھی ہو چاہے پارک کہیں کھالی بیٹے موبائل نکال کے ہم شروع ہو جائیں گے چاہے کبھی اتنی دھنیواد کیا پرمیشر کیا پہلا سام دیا اس کو کی پرمیشر تم میری جیون کا پہلا پہلا اپنا ستھان ہے نہیں جب یہ میں اپنے لی میں سب کے لی میں اپنے لی بھی یہ بات کہتا ہوں میں جب میں بائبل سٹیڈی کر کے آیا تو بائبل سٹیڈی کے دوران ہمیں روز صبح یہ بچن سکھایا جاتا تھا بجن سیتہ پانچ کا تین بھور کو میری وائنڈ چلی سنائی دے گی اور بھور کو میں پراتھنا کرنے تلی بھاڑ جاؤں گا جتنا میرے پہلی وائنڈ تیری ہوگی میرے پتا پرمیشر جب تک وہاں رہے اس کے بعد وہ تھا جو تھا مینہ دو مینے کیا اس کے بعد بس بس پاس سے ہونے کے باب جو ہم سے یہ گلتی ہوئی ہو رہی ہے وہ پیاس ہم نہیں دے پا رہے پھر بھی پرمیشر کا انگرہ ہے کہ پرمیشر اپنا داست ہم پر انگرہ کرتا ہے میرا پرمیشر وہ ہم سے کیا کہتا ہے دوسرا اتیاس پمدرانکہ دو میں صاحب صاحب لکھا ہے اے آسا آسا کا مطلب یونو آشن میں مجھ سے میرے سے مجھ سے کہہ رہا ہے اے آسا کہتا ہے وہ آسا سے بھیٹ کرنے کے لیے نکلا یعنی کہ میرا پرمیشر سنگاسن سے اٹھا ہمارے پاس آیا اور ہم سے بھیٹ کرنے کے لیے نکلا اور اس نے کیا کہا اے آسا نام لے کر پکارا جیسے میرا نام راجش ہے بھائی شنکر ہے آپ کا بھی جو جو نام ہے اے شنکر اے راجش اے سارے یہودہ اے بینیامین یعنی کہ تیرا سارا گھرا نام اس میں ہم سب کون ہیں مسیح میں اگر ہم سب گھرا نہیں ہیں وہ جو دنیاوی گھرانہ جو ہم تھا یا ہے جو دنیاوی گھرانہ ماں باپ چاچا چاچی بھائی پہن وہ گھرانہ نہیں اب ہمارا گھرانہ آپ ہم سب مسیح کے لوگ ہیں مسیحیت میں ہیں ہم پرمیشر کی سنتان ہیں اب وہ آپ سے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہتا ہے وہ بھیٹ کرنے کے لیے نکلا مجھ سے مجھ سے اور مجھے نام لے کر پکار رہا ہے اپنے آپ کو بچن میں ڈالو اور دیکھو وہ مجھ سے نام لے کر پکار رہا ہے کہ اے راجیش یہ تیرے سارے گھرانے میری سون اب وہ کہہ رہا ہے جان سے میری سون بجان سیتہ 119 کی اٹھاویاں میری بند کانوں کو کھول دے تیری ویوستہ کی باتوں کو سکھ لے پا اب وہ کہہ رہا ہے میری سون جب تک یہ ہوا جب تک تُو بات کر رہا ہے جب تک تُم یہ ہوا کے سنگ رہا ہوگے تب تک وہ تمہارے سنگ رہا ہے سیمپل سی بات اس میں بول دیا اے راجیش اے شنکر اے گنجن اے شیوام یا جو بھی آپ کا رہا ہے میری سون جب تک تم یہ ہوا کے سنگ رہا ہوگے یہ ہوا تمہارے سنگ رہے گا جب تک تم اسی خوج میں لگے رہا ہوگے تب تک وہ تمہیں ملا کرے گا پرانتو یدی تم اس کو تیاغ دوگے تو وہ بھی تم کو تیاغ دے تیاغ دے گا ایک جہاں بھائی بے میں دیکھا ہے وہ تم کو اگل دے گا اگلتے ہیں کس کے پتہ ہیں کون اگلتا ہے کس کو اگلتے ہیں کچھ کھا لے نہ پچے ہمیں اُلٹی آ جاتی ہیں اگل دیتے ہیں اُس کو اُلٹی ہم دیکھتے بھی اتنا من میں گھرنا ہوتی ہے اُس کو دیکھ کر کہتا ہے ویسے اگل دے گا اور تم سے گھرنا کرے گا یہ آسا میری سن میں تجھ سے کہتا ہوں سن نام لے کر کہا تیرے گھرن ست میں تجھے کہتا ہوں میری سن تُو جب تک میرے ساتھ رہے گا میں تیرے سنگ رہوں گا میں تیرے ساتھ رہوں گا یوشو ایک کا ساتھ میرے کہا تُو جہاں جہاں جائے گا تیرے سنگ رہوں گا جس جگہ تو پاور کا جگہ میں تیرے کو دیتا جاؤں گا وہ کہتا ہے اب میری سن اُنگلی کا رہا ہے سن جب تک تُو مجھے کھوڑتا رہے گا تجھے ملتا رہوں گا میں مانگو تو ملے گا ڈھونڈ تو پاؤ گے کھٹ کھٹا ہوگے کھولا جائے گا ڈھونڈ ہوگے تو پاؤ گے آج کہتا ہے تُو نے ڈھونڈنا چھوڑ دیا کھوڑنا چھوڑ دیا تیرے ساتھ ہوں تو تیرا ویروہ دیتا ہے بیشوڑ دیا تب کھوڑنا چھوڑنا چھوڑا جب تک تُو مجھے کھوڑتا رہے گا میں تجھے ملتا رہوں گا پر جس گھڑی تُو نے مجھے تیاغ دیا میں تجھے تیاغ دیا تب کیا ہوں کیا کریں گے ہم کیا ہوگا ہمارے جب پرمشن ہمیں تیاغ دیا یہ جنہاں کہتا ہے جب میں تیرے ساتھ ہوں پرمشن کہتا ہے میرے بچوں میں تیرے سدر مت مجھو اس کے بیشواس کر مہمہ دیکھے گا میں تیرے ساتھ ہوں تو تیرا ویروہ دھی کون ہوگا پر وی پرمشن پرکاشت بھاگ کی دوکا چاہ بھی کیا کرتا ہے تُو نے پہلا سا پیار مجھ سے چھوڑ دیا ہے مجھے تیرے ویروہد میں یہ گھوہ ہی دین گا میرا بنانے والا جو آج میرے سامنے کھڑا ہے جو کل میرے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا ہے جب میں تیرے ساتھ ہوں تیرا ویرودی کون ہوگا اور آج وہ کہتا ہے تو نے پہلا سا پیار چھوڑ دیا ہے مجھے تیرے ویرود میں یہ گواہی دینی ہے جو میرے ویرود کھڑا ہونے والا میرے ویرود میں آ جائے تو کیا ہوگا اب کوئی سکتا ہے تو جیون اوپر نہیں جائے گا ہم شیرومان ہی نہیں بنے گے نیچے 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 ناش کی گھار پر مجھے کی گھار پر پہنچے کیوں 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 چھوڑ ہمیں نکال دیا اس نے ہمیں ہمارے ویرود وہ کھڑا ہو گیا کہا تو ہمارے ویرودیوں کے آگے کھڑا ہے جائے کا جھنڈا بن کر یوہا نسی بن کر ہمارا چرا بن کر آج وہ ہماری لئے کہہ رہا ہے تو ہم کہا جائیں گے کیا ہوگا ہمارا کیا کر سکتے ہم کہتا ہے ایسا مارگ نیتی وچن چودہ کا بارہ اور سولہ کا پچیس میں ایک ہی وچن لکھا ہے ایسا مارگ لوگوں نے چن لیا ہے جو انت میں انہیں مرتیو کی گھار پر لے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہیں ہم کہتے ہیں ہم جو کرے ٹھیک کر رہے ہیں ہم جو بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں ہم جیسا کریں گے ویسا نہیں کہتا ہے اس کی مرضی کے بینہ پتہ بھی نہیں ہلتا تو ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے نیتی وچن چندین کا پاہل میں اپنی سمجھ کا سارا نہ لینا سمپور من سے جہوہا پر بھروسہ رکھنا تو تیرے سارے کارے پورے ہوں گے یہاں ایک بڑا کوششن مار گیا ہے سمپور من سے جہوہا پر بھروسہ رکھنا تو تیرے سارے کارے پورے ہوں گے اور جو میرے ویروت میں کھڑا ہو گیا ویروت میں کھڑا ہو گیا اس نے اگر ہم پر کچھ ایسی ویسی بات لگا دی تو کیا ہوگا اگر ایسی ویسی بات دنیا میں ہو جائے نا کسی کے ویروت میں کھڑے ہو جائے تو اس پر مقدمہ کر دیتے ہیں پھر وکیلوں کا ملنا جنلنا عدالتوں میں جانا کوٹ کیس کرنا کیوں مقدمہ لگ گیا بھئی ہمارے اوپر تو جو مقدمہ کر دیا ہے اور ہوپ لگائے جا رہے ہیں اس کی ہمیں پینام بھگتنے پڑے پڑے گی ہوتا سچا بھی مل جائے اگر وہی مقدمہ ایسا کوئی مقدمہ یہوہ ہمارے اوپر کر دے تو کیا ہوگا جانتے ہو آج ایک مقدمہ لے کر پرمیشور آپ کے بیچ میں آیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کب بھائی بن پڑ سکتے ہو آپ خوشے چار کا ایک سے لے کر دس تک کی آیت میں ساپ سا وہ لکھا ہے سات اروپ لگائے ہیں پرمیشور نے ہمارے اوپر اور سات طرح کی جو سجائے ہیں وہ بھی لکھتی ہے انس کے اوپر سات اروپ لگائے ہیں پرمیشور سنگاسن پر بیٹھا ہے نیادیش کے نیادیش بن کے بیٹھا ہے یشیو مسیح وکیل بن کر بیٹھا ہے اور ہم کٹ کر ہمیں کھڑے مسلم پر بیٹھے ہیں ساف سافر لکھے ہیں دھیان سے پڑو تو اس میں لکھا ہے پہلی آیت میں اس نے کہہ دیا اے اسرائیلیو یہوہ کا وچن سنو اس دیش کے نیواشیوں کے ساتھ یہوہ کا مقدمہ مقدمہ آ گیا ہے ہم نے اپنے چال چلن کو نہیں سدھارا ہم نے پہلا ساتھ نہیں دیا ہم نے آگیا کا پالن نہیں کیا اپنی سمجھ کا سارا لیا یہوہ کو پانی کو میں تجھ جانا ہم اپنی سمجھ کا سارا لکھا شیطان کو بڑھاوا دیا تو آج وہ ساف ساف کہہ رہا ہے ہوشے چار کا ایک سے لے کا دس تک پیج نمبر ہے پرانہ نیم 1053 جو میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا اس میں لکھا ہوا ہے اے اسرائیلیو یہوہ کا وچن سنو اس دیش کے نیواشیوں کے ساتھ یہوہ کا مقدمہ آ جاؤ اس مقدمے یہاں پر مشر کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں گے سن کے جو اس نے پڑھا آگیا کا پالن کرے گا تو ہشیش ہے کہ آگیا کا پالن نہیں کرے گا تو کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر ہیں کیسے شراب آ جائیں گے پندران سے لے کر 65 تک اور اب ہوشے چار کا ایک سے لے کر 10 تک میں اس نے مقدمے میں کیا بولا اس نے اس دیش کے نہ تو کچھ سچائی ہے پہلا پہلا اروپ لگیا نہ کچھ کرنا ہے دوسرا اروپ لگیا نہ پرمیشہ کا گیا نہ تیسہ اروپ لگیا جہاں شاپ دینے والے جھوٹ بولنے والے بد کرنے والے چورانے والے ویبیچار کرنے کو چھوٹ ان کے کچھ نہیں آتا ان کو بیوستہ کی سیما لانکارجے کو کرم کرتے ہیں خون پر خون ہوتا ہے اس کارن اس دیش میں اس کارن انہیں کہ نہ تو سچائی ہے نہ انہوں کے کرونا ہے نہ پرمیشہ کا گیاں ہے بس جھوٹ بولتے ہیں بد کرتے ہیں وہ بیچار کرتے ہیں سیماوں کو لنگ جاتے ہیں اس کارن اس کارن یہ دیش ویلاپ کرے گا میدان کے جیو جنتو آکاش کے پکشیوں سمیت نیواسی کملا جائیں گے سمندر کی مچھلیا ناشتہ ہر اوپ لگا اس کے کارن ہمارے گلتی کے کارن ہماری گلتی کے کارن اگلی چوتھے آیت میں لکھا ہے دیکھو کوئی واد ایواد نہ کرنا ڈانٹ کے کہتا ہے دیکھو اگر بولنا بھی چاہو گا تب میں تمہیں بولنے نہیں دوں گا میں اب تمہیں بولنے کے لئے کچھ نہیں بچا کیوں تم نے چوری کی کیوں تمہیں بیچار کیا کیوں تمہیں جھوٹ بولا کیوں تمہیں خون پر خون کیا کیوں تمہیں سچائی کو تھکرایا کیوں پرمشی آگیا پارن نہیں کیا اب تم بولنے لگے ہو اب بولنے کا سمیں ختم ہو چکا کیونکہ یشو مسی جب پہلے آیا جب اس سمیں ہمارے بیچ میں ہے جب تک ہم جندہ ہیں تو معافی کا سمیں اب بھی ہمارے پاس ہے معاف کرنے کی شما کرنے کی شمت ابھی بھی ہمارے بیچ میں ہے پر جب یشو مسی دوبارہ بازم آئے گا ریپچر ہو جائے گا اس وقت معافی نہیں ملے گی سب نیائے ہوگا نیائے ہوگا ابھی بھی سمیں ہے صدھار لو اپنے آپ کو بچن کڑوے جرور ہے مگر کہتے ہیں بیماری زیادہ بڑھ جاتی ٹھیک نہیں ہوتی تو ڈاکٹریں گولی دیتے ہیں جب کنین کی گولی کہتے ہیں بہت کڑوی گولی ہوتی ہے اتنی کڑوی گولی ہوتی ہے کہ سارا دن مو کڑوہ رہتے ہیں میتھا کھانے کے بعد کڑوہ مو کڑوی گولی بیماری کو چلنا کرتی جاتا یہ ایک بیماری ہمارے پیچھے یہ کڑوہ بچن ہے پرمیشہ کا مقدمہ اس نے کیا بولا واد واد نہ کرنا نہ کوئی اُلحانہ دے نہ کوئی آکے کمیٹ کرے آکے کیونکہ تیرے لوگ یاجگوں کا واد واد یاجگوں کا بھی سمان نہیں کرتے میں بھی یاجگ بھی ریسے ہیں تو میں ان کا سمان نہیں نہ کروں گا میں اب انجام کیا ہوگا پانچی یاجگ دن دوپیار کو ٹھوکر کھائے گا چھٹی یاجگ میرا جان ہونے سے میری پرجان ناش ہو جائے گی آگے لکھا ہے اس لیے تو پرمیشہ کی وسطہ کو جو تجد دیا ہے میں بھی تیرے بال بچوں کو چھوڑ دوں گا جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے میں ان کے ویعبوں کے بدلے ان کا انعادر کروں گا اس لیے میری پرجان کی وہ دشا ہوگی تو وہ یاجگ کی بھی ہوگی کہ ان کے چال چنپ کرنا دنڈ دوں گا ان کے کاموں کے انشار میں ان کا بدلہ لوں گا وہ کھائیں گے تو اس لیے یہ سارے بچوں ان کی بچوں آتا جب کیا تر ہے جب بجان سیتا 106 15 میں لکھا ہے میں نے انہیں مو مانگا ورطو دیا میں نے انہیں مو مانگا ورطو دیا پر میں پرانو کو رسکا دی اس مقدمے سے بری اگر ہونا چاہتے ہیں بری ہونا چاہتے ہیں تو بیوستہ بیورن 28 کا 1 سے 4 تک تمام آیتوں کو پکڑ لو آج بھی آج بھی اس مقدمے کے دوران سمیہ ہمارے ہاتھ میں ہم مگر آج بھی معافی مانگ لیں آج بھی دین ہو جائیں نمر ہو جائیں آج بھی پرمیشر کی ادھا پر چلنے کو تیار ہو جائیں اس مار پر اس حجائی سے چلیں تو وہ جیون جو یسیو مسیح کے پاس ہے آج بھی ہم دین کو جانتا بیبل صاحب صاحب کہتی ہے پر وہ آج بھی ہماری چنتہ کرتا ہے وہ ہمارے آنے والے پل کو ہر دن کو ہر سال کو جانتے کہیں گمند کرنا ہم جانتے کہیں لالچ کرنا ہم جانتے کہیں اب ایمان کرنا ہم جانتے کہیں مسیح میں آنے کے بعد بتسمہ لینے کے بعد جب پرمیشنے کہہ دیا پرانی ساری باتیں بیٹھ گئی اب تو نئی سیسٹی ہے تو کیا میں نئی سیسٹی بن پایا وہ باتیں جو پانی میں دھکی مارتی ختم ہو گئی تھی میرا نئی جنم ہوا تو کیا میں اس نئی جنم آ پایا میں جانت اپنے آپ کو کئی اپنے گلے میں کروس لگا کرتے ہیں بھائی تو کون ہے آپ کو پتہ نہیں میں کرس چن ہوں میرے یشو مسیح کروس لگا ہوا ہے سچ میں کروس اٹھائے وہ میرے پیچھے آنے لگ یہ نہیں لگ کروس اٹھائے کندے پا لے چل پڑی میں یشو مسیح پیچھے جا رہا ہوں میں گلے میں دھارن کر لیا وہ کروس کس کس دو ڈاکو ساتھ چڑھتے اب ایمان ہے کرو ہے لالچ ہے آج تک میرے اندر کروس پیانے ہوئے اس کا مطلب یشو مسیح نی ہے وہ کروس پر چڑ گیا کروس پر اسے چڑھایا گیا وہ لٹک گیا پر ہم نے کیا ہم نے کروس کو نہیں دیکھا گلے میں لٹکا لیا ہم نے چرچ میں لٹکا لیا ہم آج بھی رو تھا میرے بچے چھے کیا کر رہے ہیں میری کروانی کو نہیں دیکھ پا رہے میرے باتوں کو نہیں دیکھ پا رہے جس کروس میں لٹکا اس کو لے گلے میں لٹکا لیا لٹکا لیا اس کو آج دی کروس پر لٹکا آگے بیٹھ بیٹھے ہو تب پیجر شو کروس سے اتر چکا ہے اتر چکا ہے تمہارے لیے چاندی کا کروس سونے کا کروس اپنا بیبن دکھاتے ہیں میرا بیبن میرا گمن میں نہیں وہ کروس نہیں میرا یشو مسیح ہے جس میری لئے جان دی آپ کے لئے کروس پر چڑھ گیا تاک ہم بیماری سے چھکارا پا جائیں ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ نشجے تُو ہم لٹکا کے آجی چل رہے ہیں کیا ہے ہم شراب کے اندر آجاتے ہیں کروس کی مہیمہ کو دیکھو کروس پر اس قربانی کو دیکھو جو یشو مسیح قربانی ہماری دیتی اس چیز کو دیکھو جو پر دینا چاہتا دکھانا چاہتا ہے مبایدہ یاد دلاتا ہے کہ میں کروس پر چڑھ گیا اس قرب سیطان کی تمام چال تجھ پر نزاد تو پائے گا میں نے ہاتھوں پر کل ٹھکوا لیے تاک اس لیے کہ تیرے ہاتھ آشیشیت ہو جائے میرے پاؤں پر ٹھکے گئے تاک تیرے پاؤں مبارک ہو جائے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے لٹکا لٹک گیا تا کروس پر تو اس لیے گلے میں جا کے لٹکائے تو آج پر رو رو کر بیبل کہتی رو رو کر آئے بھر بھر کر دعائیں کر رہے پتہ انہیں شبا کر یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ احسان ہو دن ایک ایسا مقدمہ میں کھڑا کر دوں میں اس مقدمے میں نہ میں بولنے دوں اور نہ کچھ بول پائے جب میں مہن سے بائدہ کر آیا ہوں تو اتنے میں سے مشاہ جو جو جا آپ دکاری میترک بنو آپ کو تھوڑا مشاہ جو بڑا بڑا کادی کاری بڑا بڑے کاری جنگی سور کاری میترک کو بنو بڑا چھوٹے جھنڈ مت ڈر تیرے پتہ کو یہ بھائی بڑا راجی دے تیرے کو بڑا راجی پانی کی چاہیے پر مجھے بڑا کھڑا کرتا ہمیں پیٹھاتا ہمیں آپ کو مد دیکھو میں بیمار ہوں میں گریب میں پیش نہیں ہے جس کے پاس یشو مسیح سب سے بڑا آمین سب سے بڑا آمین پیز اللہ 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 آمین 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 ہم میتا دنیا جانتی ہے موڈی کو دنیا جانتی ہے کپل کو دنیا جانتی ہے ہم سب سے کہتا ہوں ہم سب ا어가 enge پیش بڑے ان کو دنیا جانتی ہے پر ہم دنیا کا بنانے والا جانتا ان ہم اللہ 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 اللہ